نمسکا فرنس پلینٹ ہب چنل میں آپ سبی کا فرسے ہاتھ دکھ سواگت ہے اور یہاں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں مین راسی کے بارے میں گروہ کے گھر کی راسی ہے اور یہ جو راسی ہے وہ ابھی کافی سمسیاں پرابلم سے جوج رہی ہے جیسے میں نے آگے بہت سے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے ساڑھے ساتھی کا پہلا پڑھاؤ اور چندرہ کے اوپر راہو کا پریبن مند دو پاپ گرہ کے بیچ میں آپ کا چندرہ بھی پیڑی تھو گیا ہے تو ایک مسئبت کم نہیں ہوتی ہے حل نہیں ہوتی ہے اور دوسری آکے کھڑی ہو جاتی ہے سارے ساتھی کا جو پراباو چل رہے آپ کو وہ بہت ہی کشن ڈائک رہتا ہے پہلا جو پڑاؤ ہے وہ شنی مہاراج آپ کے باروہ ستان میں برمان کرتا ہے اور باروہ ستان ہوتا ہے اپنے گھوٹنوں سے نیچے جو پیرز مطلب جو ایڑیا آتی ہے اس کا جو پارچ رہتا ہے وہ شنی کا ٹویلت ہاؤس مطلب وہاں ٹویلت ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے اور وہاں ہی شنی دیو برمان کر رہے ہیں باروہ ستان میں شنی کا پہلا پڑاؤ گھوٹنوں سے نیچے کا جو پاؤں ہیں آپ کے جو ایڑیا ہے اس میں کافی درد کافی سمسیاں پرابلیم آپ سہ رہے ہو کوئی نہ کوئی چیز کو لے کر جیسے ناکن اکھل جانا اس میں چھوٹ لگ جانا آپ چل نہیں پانا سیدھی طریقے سے آپ ابھی سوز بھی نہیں پہن پاؤ گے بڑی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر جو آپ سوز پہننے کی عادت رکھتے ہو تو آپ کا سوز پہننا بھی ابھی چھوٹ جائے گا آپ چپل پہنو گے آپ سریپر پہنو گے آپ ایسی چپل پہنو گے ایسے آپ جوٹے پہنو گے جو آپ نے کبھی پہنے بھی نہیں ہوگی زندگی میں ساڑھے ساتھی کا پہلا پڑا کافی کٹھن رہتا ہے اگر جنم کا شنی آپ کا پیڑی تھے اور آپ کا چندر پیڑی تھے تو آپ کو کافی یہاں پرابلم دے سکتا ہے یہ سب چیزوں کو لے کر سنتان سے کافی سمسیاں پرابلم ابھی آپ کو دیکھنے مطلب آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے سنتان ابھی کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم میں فسی ہوئی ہے جس سے آپ فسٹیشن میں ہو ان کے شنیز برابر نہیں ہو رہی ہے پڑھائی نہیں ہو رہی ہے اگر آپ مین راسی والے ہو تو آپ کی شنیز میں ابھی پرابلم پریٹ ہو گئے ہیں آپ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم پرسنگ میں ابھی فس گئے ہو جس سے کارن آپ کی پڑھائی میں بھی کوئریز آ رہی ہے آپ کی پڑھائی بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے اگر آپ مین راسی کے ہو تو یہاں آپ کو بس وہ جو آپ جس وقتی سے دورے ہوئے ہیں بس وہ ہی آپ کو دن رات دکھے گا وہ ہی آپ کو سورگ نظر آئے گا وہ ہی آپ کو ہیونس نظر آئے گا وہ ہی آپ کو وہ دنیا نظر آئے گی آپ کی باقی دوسرے آپ کے لئے معاملی ہو جائیں کہ دنیا آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی سمسیا ابھی آپ کو ستا رہی ہے مطلب یہ ایک سمسیا ہی ہے آگے چل کے آپ کو اس کے بہت سارے پرنام دیکھنے کو مل سکتے ہیں غلط صحیح جو بھی ہے بہت زیادہ تر غلط ہی مل سکتے ہیں کیونکہ پاپ گھر چل رہا ہے ابھی آپ کی راسی کے اندر راہو مہاراج یہاں سارے ساتھی کا پرباوت واپس جہندر کے اوپر راہو کمرمن دو سائٹ سے ابھی آپ سینڈویج بن گئے ہو پیڑیت ہو گیا ہے چندر بہت ہی تکلیف میں ہے آپ کا آپ کا جو من ہے وہ کافی پیڑیت ہو گیا ہے بہت ہی بیورک ہے آپ کا مائن میں سٹیبل نہیں ہے ابھی آپ کوئی ڈیزیزن بھی ابھی لے نہیں پاتے ہو کہاں جانا کس جسا میں جانا ہر جگہ آپ کو انشکر کی نظر آ رہی ہے ہر جگہ مائنسی نظر آ رہی ہے ہر جگہ پروبلیمز نظر آ رہے ہیں آپ کے خود کے گھر کے اندر آپ کو پروبلیم نظر آ رہے ہیں آپ کے ہزبن سے آپ کو پروبلیم ہے آپ کے وائپ سے آپ کو پروبلیم ہے آپ کے بچوں سے آپ کو پروبلیم ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو چلنے میں تکلیف ہے آپ کپڑے بھی دھنگ سے پہن نہیں پاتے ہو جو پہلے کپڑے آپ پہنتے تھے پہلے جو آپ رہتے تھے آپ دھنگ سے کھانا بھی نہیں کھا پاتے ہو یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں ہے یہ awareness ہے جو actual situation ابھی آپ کی چل دیئے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو ان سب سمسیاؤں کا یہاں نیوارن ہو سکتا ہے جو نیوارن کرنے ہم زیاد ہیں وہ شراؤن مہینے کے انساندان میں ہیں شراؤن مہینہ مہادیو جی کا دیو کے دیو مہادیو کا پویتر مہینہ ہے بہت ہی پاون مہینہ گنا جاتا ہے ان کی آرادنہ ان کے جب تب سے ان کی سادنہ سے سارے کشت دور ہو سکتے ہیں سارے تکلیف سمسیاں دور ہو سکتی ہیں ایون جو آپ کی سارے صدقہ پہلا پڑاؤ ہے یہاں اس میں بھی کافی حد تک آپ کو پرابلم سمسیا حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یہ سمسیا پرابلم مطلب جو میں ریمیڈز آپ کو بتانے جارہا ہوں وہ سبھی سمسیا پرابلم یہاں دور ہو سکتی ہیں مہادیو کی آرادنہ ان کے کچھ ایسے اپائی کرنے سے ایسا کوئی دان ایسا پنیا کرنے سے آپ کے سالے دکھ درد تکلیف یہاں ختم ہو سکتے ہیں کرجے ختم ہو سکتے ہیں لیابلیٹی ختم ہو سکتی ہے آپ کی تو یہاں کونسا ایسا اپائی ہے جو کرنے سے آپ کو دو فل ملیں گے ایک تو گروہ کا آپ کو فل ملے گا جو آپ کی راسی کا لاؤڈس ہے دوسرا آپ کو شنی مہاراج کا فل ملے گا مطلب شنی کا جو پرباؤ ہے نیگیٹیو اس میں کافی حد تک آپ کو پٹوٹی نظر آئے گی ڈیکریز آپ کا سب پرابلم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ اچھی طرح سے پھر سے اپنی لائف میں موں کرنے لگو گے آپ کے بہت سارے کام یہاں بندتے ہوئے نظر آئے گے دیکھیں کیا نہ کیا ہے آپ کو 57 مہینے کے ابھی جو چار سومبار بچے ہوئے ہیں وہ سومبار کوئی بھی ایک سومبار کو آپ بھی پریوک کر سکتے ہو یہ اپائی کر سکتے ہو بہت کارگار ثابت ہوگا یہ جو اپائی میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو دو وستر لینے ہیں ایک یلو کرر کا اور ایک بلیک کرر کا تین بائی تین کا آپ ایک وستر لے لیجے ایک کٹن کا پیلا کپڑا اور ایک بلیک کپڑا کالا کپڑا دونوں میں آپ کو سمیلر چیزیں رکھنی ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں سوا کلو گےہو رکھنا ہے آپ کو سوا کلو آپ کو گونڈ رکھنا ہے سوا کلو رائز رکھنا ہے چاول جس کو بولتے ہیں اور وہ سب کچھا پکا ہوا کوئی چیز نہیں رکھنی ہے اور سوا سو گرام آپ کو کالے تیل رکھنے ہیں اور اس کے اندر ایک سو پچیس گرام رکھنا ہے اور وہ پورا پیکٹ کو آپ کو باندھ دینا ہے سومبار کے دن آپ کو سبح چھے بجے سے پہلے اُڑ جانا ہے سنان کر لینا ہے سوچھ کبر پہن کے آپ کو یہ جو چیزیں دیے دونوں ہیں وہ لے کے مندیر جانا ہے ٹیمپل جانا ہے مہ دیو جی کا بنے اتنا جلدی جائیے آٹھ سے پہنے چھے سے آٹھ کے بیچ میں وہاں جا کے آپ مندیر میں بیٹھ جائیے وہاں آپ ربو کا نام لیجیے اوم نمش شیوائی کا آپ کم سے کم اکیس بار نام لیجیے بیٹھ کے بنے تو زیادہ لیجیے آپ کی جتنی جتا شکریہ ہے اتنا اچھا رہے گا آپ کے لئے اور آپ کو یہ جو دو آپ نے کپڑے میں سے چیزیں باندھی ہوئی ہے مطلب لے کے گئے ہو اس کو پیکٹ سے آپ رکھ سکتے ہو آپ کو کھلا رکھنا ہے تو کھلا بھی رکھ سکتے ہو ایک جو کالا والا جو کپڑے والا جو آپ کو پیکٹس بنایا ہے آپ نے آپ کو وہ یہ مندیر میں جانے کے بعد آپ کو گائی کو کھلا دینا ہے اور یلو والا جو پیکٹس ہیں وہ آپ وہاں کے جو برہمین ہیں پنڈیت ہیں جو پریشت ہے جو گروہ جی ہے ان کو آپ کو دے دینا ہے اور ان کے پاؤں چھونا ہے ان کے آسیرواد لینا ہے اور دوسرا جو پیکٹ میں نے بتایا بلیک والا وہ آپ کو گائی کو کھلا دینا ہے وہاں گائی کو کھلا دے ہوئے آپ کو وہاں ان کے ساتھ مطلب سامنے کڑے رہنا ہے دوہا جونا ہے گائی ماتا کو گروہ ماتا کو آپ کے آسیرواد لینا ہے ہمارے جو بھی کشت ہیں جو بھی تکلیف ہیں وہ سب ہماری کشت تکلیف دور ہو جائے بس ایسے آپ آسیرواد دیجئے ایسے ہمارے لیے پراتھنا قبول کیجئے دوہا جوڑ کے گروہ ماتا کے سامنے آپ کو یہ کرنا ہے اور ان کو یہ چیزیں کھلا دینا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ جو اپائی ہے یہ جو ریمیڈیز آپ کوئی بھی ایک سنبار کر سکتے ہیں پہلے دونوں پیکٹس لے کے جانا ہے ایک پریشٹ کو دے دینا ہے پجاری کو دے دینا ہے اور دوسرا پیکٹس جو ہے وہ باہر نکل کے گروہ ماتا کو کھلانا ہے آپ دیکھنا آپ کے کتنے سمسیہ پراؤگرم یہاں سمسیہ مطلب پراؤگرم دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ بہت فیل اچھا کرو گے آپ کے کشت جو تکلیف ہے آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سبھی کشت تکلیفوں میں آپ کو بہت سارے مطلب اچھے پوزیٹیو ریزلٹ دیکھنے کو ملے سکتے ہیں مطلب آپ کی جو پراؤگرم ہے وہ دور ہوتے ہوئے مجھر آئیں گے امید آسی کو میرا دور ہے کہ آپ یہ اپا یہ ریمیڈیز شاون مہینے میں کریے ساڑھے ساتھی کا پباؤ ہے پہلا پڑاؤ جو چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا مطلب اس کی جو نیگیٹیو تھوٹس ہے نیگیٹیو جو آپ کی ساتھ جو انسیڈنٹ بن رہے ہیں وہ سبھی میں بہت کٹوتی آئے گی بہت اچھے آپ کی پوزیٹیو پوائنٹ جندگی میں آنے شروع ہو جائیں اچھے رہیے بڑیاں رہیے اور خوب آگے بڑھیں